بات ایک سوٹ کیسے آئے گی ایک چیز دس روے کی انڈیا ہر چیز اپنے گھر میں بناتا ہے باہر کی کمپنی کو کہتا ہے جی کہ پہلے ہمارے نام سے بنے گی چیز جو بھی بنے گی یہاں پہ ہم ہر چیز کو باہر سوٹ کرتے ہیں اور باہر سے نہیں چائنا کے چائنا سے کرتے ہیں ہم یہاں کوئی چیز بنا تو سکتے نہیں ہیں انڈیا ترقی کر رہا ہے جناب آپ کا ایک روپے آپ کے میرا خیال دائی تین روپے بنتے ہیں سوہ تین ساڑھے تین روپے ہیں وہ ترقی کر کے بعد یہ ہے نا کہ ان دونوں کی لڑائی ہو رہی ہے اپس میں ٹھیک ہے نا جب دو کی لڑائی اپس میں ہوگی تو تیسرا بنتہ تو فائدہ اٹھائے گا نا اگر ہم یہ بات کریں کہ یار اب وہ گروہ کر رہا ہے اب کیوں نہیں بتاتے تو کہتے ہیں کہ آپ انڈیا کا نام نام لے رہے ہیں آپ انڈیا کا نام لے رہے ہو حالانکہ ہم ہم خود انڈیا کے دوست ہیں ان کی شادیوں میں بھی آتے ہیں جاتے ہیں سارا سسٹم ہے نمسکار دوستو میرے نام لے دھیمان ہو آپ دیکھ رہے ہیں نسان بھرو بھارت کا اس سال کا جو ایکسپورٹ ہے وہ ساتھ سو پچاس ڈالر ہے ون ٹیلین کا لچھ رکھا گیا ہے اسی ٹاپک کو لے کر سہب چودری گئے ہیں پاکستان کی زلطہ کے پاس میں آئیے دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے ویڈیو ہے ریل انٹیٹینمنٹ ٹی وی کا جس ٹاپک پہ ویڈیو کاٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ابھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اناؤنس کی ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں الیکشن کروانے کے لیے دوسری سائیڈ پہ اگر بات کریں دنیا بہت تیزی سے گروہ کر رہی ہے ہمارے نیبر گنٹری انڈیا نے اس سال ساس سو پچاس بلین کی ایکسپورٹ کی ہے دوہزار تیس تاک ان کا ٹارگٹ ہے ٹو ٹریلین کی ایکسپورٹ کرنے کا اور ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ بات یا جی کہ پیسے ہو یا نہ ہو ان دونوں کی لڑائی میں ملک کا اور عوام کا بیڑا گھر کو گیا جو صفیت پوش ہے بات یہ ہے کہ یہاں پر بندوں کی روٹی پوری نیوری ہمیں الیکشن سے کیا ہے ان دونوں کی لڑائی میں ہم عوام پچھ رہی ہے ٹھیک ہے یہاں پر روٹی لوگوں کی پوری نیوری آٹا نہیں مل رہا ہے یہاں پہ تو لوگوں کی روٹی کیسے پوری ہوگی میں میرا سوال یہ ہے آپ میرا سوال ہے سمجھے نہیں ہے کہ دنیا تیزی سے کوہ کر رہی ہے دنیا اپنی اپنی اکسپورٹ کو بڑھا رہی ہے دنیا اپنی اکانومی کو کوہ کر رہی ہے رہی بہتر کر رہی ہے انڈیا جس کا ہم اپنا یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اس سے مقابلہ ہے وہ اتنی ایکسپورٹ کر رہا یہ چیزیں کر رہے اور ہم ابھی یہاں پہ اپنی Restaurants Reality caminho telling Education آپ پہ siamo Slow 59 الڈاآی جن پتہ التلاھید اسے رڑس ورن بھشت شڑھ کو پھر آگے دکان پڑے میں وہ ہی بتا رہا ہوں نا آپ کو ملک کیسے کرو کرے گا وہ تو آپ اس میں لڑے ہیں تو اس کو پروفٹ بھی تو نہیں جائے گا وہ تو لوس ہی جائے گا بعد ایک سوٹ کیسے آئے گی ایک چیز دس ارمے کی انڈیا ہر چیز اپنے گھر میں بناتا ہے باہر کی کمپنی کو کہتا ہے جی کہ پہلے ہمارے ہمارے نام سے بنے گی چیز جو بھی بنے گی یہاں پہ ہم ہر چیز کو باہر اسپورٹ کرتے ہیں اور باہر سے نہیں چائنا چائنا سے کرتے ہیں ہم یہاں کوئی اپنی چیز بنا تو سکتے نہیں ہیں یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے جی یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے کہ کوئی بھی اگر کنٹری ہے ڈیولیمنٹ کی طرف تب ہی جاتی ہے جب وہ اپنے وہاں پہ چیزیں بناتی ہے ہود اپنے منفیکشنگ کرتی ہے ہم کچھ نہیں بنا رکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیز بھی کے لیے باہر مگانا پڑتا ہے اگر انڈیا جیسے آپ نے بولا کہ کوئی کمپنی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ بناو ہم کیوں نہیں کہہ دیتے وہ مطلب اگر ان کی بات مان سکتے ہیں ہم بھی دنیا کی پانچ میں بڑی آبادی ہیں پانچ میں بڑی دنیا کی تو ہم کیوں نہیں اپنی بات منوا سکتے ہیں شروع سے ہی ہم نے یہ کام نہیں کیا نا اب بات یہ ہے کہ انڈیا شروع سے ہی جو ہے نا تیس چالیس سال پہلے سے ہی وہ یہ مارواتی انڈیا کی بہت بڑی گاڑی کی سزوکی ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو بھی بنے گا نا فرس ٹائم ہمارا بنے گا اور ساری عمر ہمارا ہی بنے گا تو آپ نے مارواتی سزوکی کی بات کی ہے اس طرح کے ہور بھی برینڈ ہیں انڈیا میں ٹاٹا ہے پچاج ہے یہ ہے جو بھی ہے انہوں نے ہمارے یہاں پہ بھی سزوکی آئی کام کر رہی تھی وہ تو اب ٹیوٹا بند کر کے بھاگ رہے سارے کیونکہ معاشی حالات صحیح نہیں ہے نا یہاں پہ میں وہی تو آپ سے کروں نا پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹاپک غریب کو روٹی پوری نہیں ہو رہی ہے بے روزگاری ہو گئی ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نکال لیں ہمارے یہاں پہ خپت پوری نہیں ہو رہی ہے امیر امیر ہوتا جا رہا ہے غریب غریب ہوتا جا رہا ہے جو ہائی کلاس کا ہوتا جا رہا ہے ٹائم تو نہیں آنے والا اللہ نہ کرے کہ چائنا کے اوپر ہی ہم صرف انحصار کے بیٹھ جائیں کہ چائنا ہمیں کوئی چیز دے گا تو ہم پہنیں گے چائنا کوئی چیز دے گا مطلب چاہے پیسوں کی دے گا لیکن چائنا کی گاڑی ہ چائنا کی بائک چائنا کا چشمہ چائنا کا مایک ہے یہ ٹائم تو نہیں آگی وہ تو ہر چیزیں آپ چائنا کی پہن رہے تھا آپ نے جرسی بھی چائنے کی پہنی ہوگی میں نے جو ہے جعای چوٹی بھی چائنے کی پہنی ہوگی اور کیا آپ چائنا سےその کرنے کریں گے تو کیوں نہیں بنای تو تک بس بھی اگر یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہم کہاں پہ غلطی ہے اس غلطی کو پکڑیں اور آنے والے سال دو سال پانچ سال میں اس غلطی کا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے کیا غلطی ہے پہلے یہ بتائیں غلطی ہے غلطی یہ ہے کہ ہم نے جو اپنے حکم رانچوس کی ہے نا وہ ہم غلط کرتے رہے ہیں ساری زندگی اپنے جو ہے نا کمپرومائز کر کے اپنی مجبوریاں بیچ کے ہم لوگ جو ہے نا ہاں پلیٹ پلیٹ پہ ہم ووٹنگ کر کے نا تو اپنا اعتماد کھو بیٹھے ہیں اب جب ہم نے چوکے اپنا اعتماد کھو دی ہے وہ کوئی بھی ہم پہ سرپرستی کر سکتا ہے کیونکہ ہمارے میں خود جو پاور تھی نا وہ ہماری ختم ہو گئی نہیں سب سے پہلی بات یہ ہے آپ اس کو ٹھیک بھی تو کرنا ہے نا میں نے اور آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہم یہاں پہ ویڈیو بناتے ہیں پروگرام کریں گے چلے جائیں گے بہت ختم یہ تو ایسے ہی بھائی بھائی آپ کیسے کر سکتے ہیں اگر کوئی بھی سچ سچ بولے گا نا سب تو پہلے تھے انہوں گولی بجے گی آپ کا پرائیم منسٹر دیکھ لیں عمران خان ٹھیک ہے ایکس پرائیز منسٹر جو رہ چکے ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کوئی بھی حکمران آتا ہے کیا ہوتا ہے سب سے پہلے میاں شباز شریف صاحب تھے کتنے کیسیز ان پر بڑھنے ہوئے تھے وہ کہاں گے یہاں پہ جو آتا اپنے ٹیٹ پہ آدھ بھیگے گا پھیڑے گا اور چلا جائے گا غریب آدمی جو ہے وہ روٹی کمانے کے چکر میں منگائی کے نیچے اتنا دھب جائے گا کہ آٹا خریدنے کے بھی اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے ہم تو کوشش کریں گے بہتری کی یہ بتائیں جس سے ہمیں مقابلے کا کہا جاتا ہے جی اسے ہمارا مقابلہ ہے انڈیا سے یہ جی وہ اس سال اس نے ساڑھے سال سو بلین کی ایکسپورٹ کی ہے انڈیا ترقی کر رہا ہے جناب آپ کا ایک روپے آپ کے میرا خیال ڈائی تین روپے بنتے ہیں سوہ تین ساڑھے تین روپے ہیں وہ ترقی کر گئے ہم تو کہتے تھے وہاں واش روم نہیں ہے ہم تو کہتے تھے وہاں غربت لوگ جھومپڑ پٹی ہیں آج وہ دنیا کی پہنچویں بڑی کانمی ہیں اور ہمیں اب جب کب یہ بتایا جاتا تھا کہ انڈیا میں جھومپڑ پٹیاں ہیں انڈیا میں واش روم نہیں ہیں اور آج جب وہ گروہ کر چکا ہے یا گروہ کر رہا ہے آج اگر ہم یہ بات کریں گے یار اب وہ گروہ کر رہا ہے اب کیوں نہیں بتاتے تو کہتے ہیں کہ آپ انڈیا کا نام نام لے رہے ہیں آپ انڈیا کا نام لے رہے ہو حالانکہ ہم ہم خود انڈیا کے دوست ہیں ان کی شادیوں میں بھی آتے ہیں جاتے ہیں سارا سسٹم ہے کیسے ترقی کر گئی یہ بتا ہے وہ بہت ان میں اتفاق ہو گیا وہ غیر مسلم لوگ کمیونٹی ہے وہ غیر مسلم لوگ ہو گئے ہمارے چیزیں ڈاپٹ کر کے وہ ترقی کر گئے ہیں لیڈر کا بہتر ہونا نہیں معنی رکھتا کہ ملہب ان کا رکھتا ہے رکھتا ہے رکھتا ہے لیڈر ان کے بھی بڑے بڑے کارنامے ہیں ایسے یہ کرپشن وہ وہ زیادہ ہے لیکن وہ اگر چھے فیصد خود کھا رہے ہیں چالیس فیصد چار فیصد عوام کو بھی دے رہے ہیں تلیمیں انہوں نے فری کر دی ایک چھوٹا سا بچہ ہے ان کا اس کی تلیم دیکھ لیں آپ انگلیش میں بات نہیں کر سکتے اکثر لوگ جو تھوڑی بہت انڈیا کے حوالے سے نالیج رکھتے ہیں ان کے ایڈیوکیشن کے حوالے سے نالیج رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ انگلیش میں انہیں نہیں کمپیٹ کر سکتے اس میں کہیں نہ کہیں میں اگری کرتا ہوں اچھا یہ بتائیں کہ انہوں نے جیسے فیسیلیٹیز دیا اور وہ پبلک پتہ کتنی ہے پبلک کتنی ہے ان کی بیجن ہم سے چار گناہ زیادہ پبلک ہے چھے گناہ چھے گناہ اگر وہ اتنی بڑی پبلک کو منیج کر سکتے ہیں 1947 میں ان کی جو کنڈیشن تھی وہ ہمارے جیسی تھی 70 تک 1970 تک ہم بہتر پر فارم کر رہے تھے آج وہ اتنی تیدی سے کرو کر رہے سر وہ کر نہیں تھا انہوں نے کیونکہ انڈرسٹری ان کی ان ہو گئی ہماری بند ہو گئی ٹھیک ہے ہمارے ورکر جو ہیں وہ بے روزگار ہو گئے ان کے روزگار پر لگ گئے ان کے ساتھ ساتھ وہ انکم جو آ رہی تھی وہ اس کو نیوٹلائز کر رہے تھے ہاں گردار ہے سب سے پہلی بات ہے اتنے سال ہم نے گزار دی ہیں ملک میں اب ہم گرداری کے ساتھ مر نہیں سکتے بوجھ کے ساتھ گربت کی بوجھ کے ساتھ مر جائیں گے ظلیل ہوگے مر جائیں گے وہ اپنے کعوہ سنی ہوگی سو کوڑے والی اور باچھا کی دوستو اگر ہم بات کریں کچھ سال پہلے کی تو لگ بر دس سے بیس سال اگر کا گیپ ہم دیکھیں تو وہاں پر جو پاکستان کی جو کپڑے کا جو انڈسٹری تھی وہ کافی اچھی تھی یہ دوسرے دیسوں کو کپڑا بیستے تھے لیکن آج کے سامنے میں وہ سارا کچھ بند ہو چکا ہے کیونکہ وہاں پر بجلی اتنی مہنگی ہو چکی ہے جو یہ لوگ کپڑا بناتے ہیں وہ باہر بیستے ہیں تو بہت مہنگا بکتا ہے اور اس سے اچھی کوالٹی کا جو کپڑا ہے وہ بانگلہ دیس بھارت یا پھر چائرہ بنا کر آرام سے بیٹھ جاتا ہے انٹرنیسل مارکیٹ کے اندر اس لئے ان لوگوں کی کوئی بھی وہاں پر ویڈیو نہیں ہے جس کارن وہ بھی انڈسٹری ان کے ہاں سے بند ہو گئی اس کے علاوہ جو بھی انڈسٹری تھی ساری بند ہو چکی ہے جس کے کارن پاکستان ایکسپورٹ کیا کرے گا بھارت کے پاس میں اس سمیں اوسر ہے کیونکہ جو پوری دنیا کے ایکنومکس چینجس ہیں وہ بھارت کے لئے بہت بنیفیشل ہو رہے ہیں اس کے علاوہ چائنا سے کافی دیس کھپا ہو چکے ہیں جس کے کارن وہ بھارت کے اندر اپنی انڈسٹری سیپٹ کر رہے ہیں اسی چیز کا فائدہ ملنا ہے اس کے علاوہ جو بھارت کے لوگ ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں بیجنس کے طرح مول رہے ہیں جس کے کارن پروڈکسن بھی اچھا بڑھ رہا ہے لیبر کو روزگار ملنا ہے لوگ خوش ہیں اور جو پروڈکسن ہے آنے والے سمیں کے اندر بہت زیادہ دیکھنے کو ملے گا جو چپس موبائل کے اندر یا کوئی بھی ہمیں الیکٹرک سامان بناتے ہو اس میں یوج ہوتی ہیں وہ بھی بجلدی بھارت کے اندر بننا شروع ہو جائیں گی جس سے بہت سارا الیکٹر جو مارکٹ ہے وہ بھارت کے اندر بہت اچھے سے گروہ ہوگا آنے والے پانچ سال بھارت کے لئے بہت زیادہ اچھے ہونے والے ہیں دوستو ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ سکسن میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار دھرنیواز